اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اساز اکرام السلام علیکم الحمدللہ آج ہم ناظرہ کی کلاس میں لیسن نمبر 671 ڈسکرس کریں گے آپ کو یادو عزیز طلبہ و طالبات اور سکس سیونٹی میں ہم لوگوں نے کون سے پوائنٹس کو ڈسکرس کیا تھا اس کو تھوڑا سا ایک ریکال کر دیں قرآن کو بدلنے کا مطالبہ ہم نے سورہ یونس میں آیت نمبر 15 سے 17 میں سکس ہنڈیڈ سیونٹی میں پڑھا تھا لیسن نمبر آج کی ناظرہ کی کلاس میں عزیز طلبہ و طالبات ہم سکس ہنڈیڈ سیونٹی ون پڑھیں گے اور جس میں شفاعت باطلہ کا منگھڑت عقیدہ کے بارے میں آج ہماری سورہ یونس کی آیت نمبر 18 سے 19 کا ذکر ہوگا اس میں تو آئیے سب سے پہلے ان دو آیات کی تلاوت کرتے ہیں اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور اس کی پھر مختصر تشریحات کو سناتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُونَ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے پھر جدہ جدہ ہو گئے اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی تینہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختراف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا الحمدللہ مختصر تشریح ان آیات میں بیان کیا گیا کہ مشرقین اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتی پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کر کے ہمیں بخش والیں گے جواب میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو یہ بتا کر فنا ہستیاں اس کی مقربین ہیں یہ تمہارے منگھڑک تصورات ہیں جن کی کوئی سند نہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو نبی بنا کر ابتداہی سے نوے انسانی کو توہید کا تصور دیا تھا یہ تو لوگوں نے خود مشرکانہ تصورات اختیار کر کے اختلاف کیا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح کے لیے مولت دینے کی سنت نہ ہوتی تو ان شرک کرنے والوں کو فوراں ہی ہلاک کر دیا جاتا اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی ان آیات پر عمل کرنے کی اس کو سمجھنے کی اور ہم کو ہدایت دیں اللہ پاک کہ ہم قرآن مجید کو اپنے گھروں میں نافذ کریں اس کی روزانہ کی تلاوت اور اپنے بہن بھائیوں کو اپنے بچوں کو سب کو اس کی جو ہے تلقین کریں یہ آج ناظرہ کی کلاس سکس ہنڈیٹ سیونٹی ون مکمل ہوئی عزیز طلبہ و طلبہ نیکس کلاس سورہ یونوس کی سکس سیونٹی ٹو ہوگی لیسن نمبر جس میں فرمایشی موجزہ دکھانے کا مطالبہ کا ذکر ہے یہ ہم انشاءاللہ نیکس کلاس پر پڑھیں گے اجازت دیجئے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ